موسیقی اللہ کو بندے کی توبہ گناہوں کا اقرار خطاؤں کا اقرار معافی کے سوال اتنے اچھے لگتے ہیں کہ جب تک انسان معافی مانگتا رہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر یہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے بھی انسان آ کر اپنے رب کے در پہ ایک دفعہ معافی مانگ لے سچے دل سے مانگ لے اللہ فرماتا ہے یہ پورا گیب زمین و آسمان کا خلا بھرا گناہوں کا میں سارا معاف کر دوں گا ولا ابالی مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے اللہ کیلئے اعلا مثال مخلوق میں بہت محبت کرتی ہے ماں اور باپ ماں باپ سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی کسی سے پیار نہیں کر سکتا انسان ماں باپ سے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہے وہ بھی تانے دیں گے اتنے عرصے بعد اب خیال آیا باپ کا اب خیال آیا ماں کا سبحان اللہ وہ خالق وہ مالک جو مجھے کھلا رہا ہے باوجود میری نافرمانیوں کے میری خطاؤں کے میری معصیت کے اس نے اپنی رحم و کرم کی برکھا روکی نہیں ہے میں گناہگار ہوں تب بھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں خطاکار ہوں تب بھی میری زبان حرکت کر رہی ہے یہ نہیں گناہ کرنے پر اس نے میرے بازو کو شل کر دیا ہو میرے گناہوں کے باوجود اس کی رحمت کی برکھا برس رہی ہے لیکن وہ اتنی رحمتوں والا ہے کہ انسان زندگی کے کسی موڑ پر اپنے رب کو سچے دل سے پکار لے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیتا یہاں شیطان کا ایک بہکاوہ بھی ہے ایک چور دروابہ بھی ہے اور وہ کیا ہے بڑی لمبی عمر پڑی ہے پھر مافی مانگ لیں گے ابھی تو گناہ کرو ایک ہے گناہ کا ہو جانا اور مافی مانگنا ایک ہے مافی کی امید میں گناہ کرنا دونوں میں فرق ہے گناہ ہو گیا جس بات میں آپ آگے شیطان کے بہکابے میں بہکے اور جو ہی آپ کو ہوشت ہکاہ نے آیا کہ یہ کیا کر بیٹھا اور فوراں رب کے در پہ آئے وضو کیا دو رکعت رماز پڑی اپنا سر سجدے میں رکھا کہ اللہ میں شیطان کا شکار ہو گیا تھا تو رحمان الرحیم مجھے ماف کر دے اللہ ماف کر دیتا ہے ایک ہے آپ کو پتا ہے یہ خطا ہے یہ جرم ہے یہ گناہ ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں اوہ کوئی گا نہیں بڑی لمی برکتی پڑھ لیں گے نماز جب بڑا پہ میں جائیں گے مانگ لیں گے مافی ہے جب بڑا وقت پڑا ہے یہ شیطان کا بہکاوا ہے اور جب آپ انسان اس طرح گناہ کرتا ہے تو کوئی پتا نہیں اللہ مافی کی توفیقی نہ دے شیطانی اثرات کے تحت مغلوب ہو کے نفسانی اثرات کے تحت مغلوب ہو کے انسان سے خطا ہو جائے تو رحمان کا در کھلا ہے جب مافی مانگوگے اللہ کو ماف کرنے والا پاؤگے لیکن کبھی شیطان کے اس دھوگے کا شکار نہ ہونا کے لمبی عمر پڑی ہے آپ کو کیا بتا آپ کی عمر میں کتنے ساس باقی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنا عمرے اور حج کی نیت سے سفر کرنا بڑا مبارک سفر انسان اللہ کے مہمانوں میں شامل ہوتا ہے اللہ کے وقت میں شامل ہوتا ہے اور یہ عبادت عمرے اور حج کی عبادت بڑی عظیم عبادت اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ بار بار کرنے کی تلقیم اور اگر رواج میں ہے کہ عمرے سے حمرہ تک حج سے حج تک درمیان پہ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اللہ رحمت سے ان سارے گناہوں کو معاف کرنا نماز یہاں پہ پڑھو گے تو تمہیں نیکی نہیں ملے گی کیوں جب پیارے نبی نماز پڑھے تو نماز پڑھنا نیکی ہے اور کسی نماز کا وقت آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں تو نماز پڑھنا نیکی نہیں نماز کو چھوڑھنا نیکی ہے یہ بیدانِ افعاد آپ کو پورا دین سکھا رہا ہے کہ پورا دین نام ہے پیارے حبیب کی سننہ کا اور جس کا حج اللہ قبول فرمالے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی لی پیارے حبیب کی سننہ کا پیارے حبیب کی سننہ کا